اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ہیلتھ آفشار کے کٹس کارنر میں پنکی کی نادانیاں اور سمجھداریاں حصہ دو ایم میں اگلی کہانی پیش ہے تو پیارے بچوں آپ یہ بتائیے کہ نیلا رنگ کس کس کو پسند ہے نیلے رنگ کا آسمان ہوتا ہے نیلے رنگ کی تٹلیاں ہوتی ہیں اور آج جو کہانی آپ کو سناوں گی اس کا ایک لفظ بھی نیلے رنگ سے نکلا ہے جی ہاں آج کی کہانی دریائے نیل کے متعلق ہے پیارے بچوں دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریاء ہے اور یہ بڑی عظم افریقہ میں واقع ہے تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے دریائے نیل کے نام ایک خط حضرت عمر فاروق رزیلہ طالعہ انہوں کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو عمر بن آس کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا ایک دن چند مصروی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے اور ہماری ایک رسم ہے کہ ہم مقررہ تاریخ والے دن ایک خوبصورت کمواری لڑکی کو دلھن بنا کر دریاء برد کر دیتے ہیں اس کے بعد دریائے نیل پانی سے بھر جاتا ہے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس رسم کو مقررہ تاریخ پر ادا کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر بن آس نے کہا کہ یہ تو بہت ظالمانہ رسم ہے اس پر مصری وشندو نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس رسم کی اجازت نہیں دیں گے تو ہمارے کھیت ویران ہو جائیں گے اور کہت کی نوبت آ جائے گی گورنر نے کہا کہ تم لوگ نادان ہو دریاء میں پانی کم یا زیادہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اسلام ایسی فرسودہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے میں ہرگز کسی بے گناہ لڑکی کو اس ظلم کا نشانہ بننے کی اجازت نہیں دوں گا اس پر مصری مایوس ہو کر لوڑ گئے گورنر کے حکم کے بغیر اس رسم کو ادا نہیں کر سکتے تھے اتفاق سے دریائے نیل میں پانی بھی بہت کم رہ گیا تھا کہت پڑھنے کی اثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے لوگ ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگے یہ حالات جب گورنر نے دیکھے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق نے اس حد کے جواب میں لکھا کہ الحمدللہ آپ نے مستریوں کو صحیح جواب دیا ہے اسلام ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے میں ایک خط بھیج رہا ہوں اسے آپ دریائے نیل میں ڈال دیں جب حضرت عمر بن آس نے دریائے میں خط ڈالنے سے پہلے اس کی تحریر پڑی تو اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل اگر تُو اپنے اختیار سے بہ رہا ہے تو مت بے اور اگر تُو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے تو میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی سے جاری کر دے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا جب دوسرے دن مصری شہری صبح اٹھے تو انہوں نے ایک عجیب مارچہ دیکھا کہ دریائے نیل پانی سے لب لب بڑا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کا پانی کناروں سے بہ کر ارد گرد کے علاقے کو سراب کر رہا ہے یہ منظر دیکھ کر مصری بشندے بہت خوش ہوئے اور مسلمان ہو گئے اس طرح ایک فرسودہ رسم ہمیشہ کے لئے مصری سے ختم ہو گئی پنکی آہا دریائے نیل کے بارے میں تو بڑی دستانے ہیں اس کے بارے میں پاپا سے پوچھوں گی کہ اس کی کیا ہو بھی ہے اور یہ کیوں اتنا مشہور ہے جی تو پیارے بچوں آپ نے ایک کہانی سنی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمیٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا جلد ہی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ